اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لئے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے فرض نمازیں قرآنی آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی رہتی ہے سورہ انکبوت آیت پیتالیس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے خاص طور سے نماز کی پابندی کی اور زکاة ادا کی تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے اور نہ ان کو کسی قوم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سو ستر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ خوفیہ اور اعلانی خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک عمال خرید دیے جائیں اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک عمال دے دے سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 سورہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص احتمام کرنے والا بنا دیجئے اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا سورج کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں اداک کرتے رہیے یعنی زہر اصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز بھی اداک کیا کیجئے بے شک فجر کی نماز آمال لکھنے والے فرشتوں کی حاضر ہونے کا وقت ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفات یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں سورہ مومنون آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں جب جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے لئے ازان دی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی خدبہ اور نماز کو فوراں خدبہ اور نماز کی طرف فوراں چل دیا کرو اور خرید و فروخت اور اسی طرح کے دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو سورہ جمعہ آیت نمبر 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں حسد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں نماز کا قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا مخاری شریف حضرت جبیر بن نفیر رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تذبیح اور تعریف کرتے رہیں نماز پڑھنے میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشکول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے شرح السنہ مشکات المسابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبیر علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز پڑھو زکاة ادا کرو حج اور عمرہ کرو جنابت سے پاک ہونے سے کے لئے غسل کرو وضو کو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو جبریل علیہ وسلم نے پوچھا جب میں یہ سارے عمال کرلوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا ارشاد فرمایا ہاں جبریل علیہ وسلم نے ارز کیا آپ نے سچ فرمایا ابن خزیمہ حضرت قررہ بن داموس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت الودا میں ہوئی ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں کن چیزوں کی بصیت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں تم کو اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے مسلمان اور زمی یعنی جسے معاہدہ کیا گیا ہو اس کے قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو البتہ کسی جرم کے ارتقاب پر اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی اور تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کو اور اس کی فرمارورداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو یعنی حمد کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ کے غیر کی خوشنودی اور نالازگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو بیہتے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہ فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضوح ہے مصند احمد انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے نسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا نماز دین کا ستون ہے حلائت الاولیاء جام سغید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وسیعت یہ ارشاد فرمائی نماز نماز اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے درو یعنی ان کی حقوق ادا کرو ابوداؤ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں خدمت کے لئے کوئی خادم دے دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے جو سا چاہوے لے لو انہوں نے ارز کیا آپ ہی پسند فرما دیجئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے مسنت احمد تبرانی مجموع سبائب حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ نے پانچ نمازیں فرض فرض فرمائی ہیں جو شخص ان نمازوں کے لئے اچھی طرح وضو کرتا ہے انہیں مستحب وقت سے ادا کرتا ہے رکو اتمنان کے ساتھ کرتا ہے اور خوشو سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خوشو سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے چاہے تو مغفرت فرما دیں چاہے عذاب دیں ابو دعود حضرت حنزلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا احتمام کرے رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا مسنت احمد حضرت ابو قطادہ بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا اس نے ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا احتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نمازوں کا احتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں چاہے معاف کر دوں یا سزا دوں ابو دعوت حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا مسند احمد ابو یالہ بزار مجمع الزوائد حضرت عبداللہ بن کرتن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی عامال بھی اچھے ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی عامال بھی خراب ہوں گے تبرانی ترغیب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فلاش اخرات میں نماز پڑھتا ہے پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز اس کو اس برے کام سے انقریب ہی روک دے گی بزار مجموع زبائد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجئے بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں مسلمت احمد فائدہ بعض علماء کے نزدیک دو کناروں سے مراد دو حصے ہیں پہلے حصے میں شبہ کی نماز اور دوسرے حصے میں زہر اور عصر کی نماز مراد ہے رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاقی نمازوں کا پڑھنا ہے تفسیر ابن کسیر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا پانچوں نماز جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لئے کفارہ ہے جبکہ ان عامال کو اب کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچے مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص ان پانچ فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا ابن خزیمہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے اشارت فرمایا جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے تو رماز اس کے لئے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی جو شخص نماز کا احتمام نہیں کرتا اس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن فیرون حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا مسنت احمد تبرانی مجمع الزبائی حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے تبرانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ کون سے وقت کے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد ترمزی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کیلئے کفارہ ہیں یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی مرکت سے معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان پانچ نہرے پڑتی ہیں جب وہ کارخانوں میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے پھر گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا جاتا ہے اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا یہی حال نماز کا ہے جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استفار کرنے سے اللہ نماز سے پہلے کہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بزار، تبرانی، مجموع زبائد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کریں ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی صحاب کہتے ہیں کیا تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 34 مرتبہ پڑھو انہیں نے کہا جی ہاں ان صحاب نے کہا ہر کلموں کو 25 مرتبہ کر لو اور ان کلمات کے ساتھ 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ اضافہ کر لو صبح چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خواب بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہی کر لو یعنی اس کی اجازت فرما دی ترمزی شریف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقرہ و مہاجرین حضرات حاضر ہوئے اور عرض کیا مالدار بلندرجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیسے انہوں نے عرض کیا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں اور ہم نہیں دے سکتے اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اب اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجے والوں سے آگے بڑھتے رہو اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہیں ہوگا جب تک یہی عمل نہ کر لے انہوں نے عرض کیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیتس تیتس مرتبہ پڑھ لیا کرو چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر ارز کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا ہے اور وہ بھی یہی کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ تیتس مرتبہ الحمدللہ تیتس مرتبہ اللہ اکبر تیتس مرتبہ پڑھے یہ کل ننان نبے مرتبہ ہوئے اور سو کی گنتی پوری کرتے ہوئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شین قدیر اس کو پڑھ لے اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جہاک کے برابر ہی کیوں نہ ہوں مسلم حضرت فضل بن حسن زمری سے روایت ہے کہ زبیر بن عبد المطلب کی دو صحابزادیوں میں سے حضرت ام حکم یا حضرت زباعہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے میں اور میری بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہم تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی مشکلوں کا ذکر کر کے کچھ قیدی خدمت کے لئے مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا خادم کے دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے پہلے ہیں البتہ میں تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیتس تیتس مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر اس کو پڑھ لیا کرو ابو داود حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد پڑھے جانے والے چند کلمیں ایسے ہیں جن کا پڑھنے والا کبھی محلوم نہیں ہوتا وہ کلمیں ہر فرض نماز کے بعد تیتس مرتبہ سبحان اللہ تیتس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر ہیں مسلم شریف حضرت سائیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک چادر ایک چمڑے کا تکیا جس میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی دو چکیاں ایک مشکیزہ اور دو مٹکے بھیجے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم کوئیں سے ڈول کھیشتے کھیشتے میرے سینے میں درد ہو گیا ہے تمہارے والد کے پاس کچھ قیدی اللہ نے بھیجے ہیں ان کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گٹے پڑ گئے چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیاری بیٹی کیسے آنا ہوا فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا سلام کرنے آئے ہوں اور شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ بتا سکیں تو یوں ہی واپس آگیں میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئے سے پانی کھیستے کھیستے میرے سینے میں تکلیف ہو گئی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا چکی چلاک چلا کر میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قیدی بھیجے ہیں اور کچھ بسعد عطا فرمائی ہے اس لئے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا اللہ کی قسم صفہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرنے کے لئے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے اس لئے یہ غلام بیج کر ان کی رقم کو صفہ والوں پر خرچ کروں گا یہ سن کر ہم دونوں واپس آگئے رات کو ہم دونوں ایک چھوٹے سا کمبل میں لیٹے ہوئے تھے کہ جب اسے سر ڈھاکتے تو پیر کھل جاتے اور جب پیروں کو ڈھاکتے تو سر کھل جاتا اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ اپنی جگہ لیٹے رہو اور فرمایا تم نے مجھے جو خادم مانگا ہے کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں ہم نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے اشارت فرمایا یہ چند کلمیں مجھے جبریل علیہ السلام نے سکھ لائے ہیں تم دونوں ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ دس مرتبہ اللہ اکبر کہلیا کرو اور جب بستر پر جاؤ تو تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم جب سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمیں سکھائے میں میں نے ان کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑا ابن کوا رحمت اللہ نے حضرت علی رضی اللہ سے پوچھا کیا آپ نے صفین کی لڑائی والے دن بھی رات میں بھی اس کلمے کو پڑھا تھا یا پڑھنا نہ چھوڑا تھا فرمایا عراق والوں تم پر اللہ کی مار وہ صفین کی لڑائی والی رات کو بھی میں نے یہ کلمے پڑھنے نہیں چھوڑے تھے مسلمت احمد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت امایا دو عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا یہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں یہ ایک ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمد اللہ دس مرتبہ اللہ وقت پر پڑھے عبداللہ رضی اللہ انہوں فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ اللہ سلم دیکھا کہ اپنے ہاتھ پر انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے کہ یہ تینوں کلمے دس دس مرتبہ پانچ نماز کے بعد پڑھنے میں ایک سو پچاس ہوئے لیکن عامال کے ترازوں میں دس گناہ ہو جانے کی وجہ سے پندرہ سو ہوں دوسری عادت یہ کہ جب اور اللہ اکبر چوتس مرتبہ پڑھ دیا کریں یہ پڑھنے سے سو کلمے ہو گئے جن کا سواب ایک ہزار نیکیاں ہوں گی اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کل میزان دو ہزار پانچ سو نیکیاں ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا دن میں دو ہزار پانچ سو گناہ کون کرتا ہوگا یعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے اور دو ہزار پانچ سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں عبداللہ رضی پر آکر سلاتا ہے یہاں تک ان کلموں کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے ابن حبان حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے پھر فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کسی یہ کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر ادا کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص حل نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہیں ایک روایت میں آیت القرصی کے ساتھ سورة قل اللہ حواہد پڑھنے کا بھی سکر ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی تمہارے نبی کے پیچھے نماز پڑھی انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی دعا مانگتے ہوئے سنا ہے ترجمہ ہے یا اللہ میری تمام غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیے یا اللہ مجھے بلندی عطا فرمائیے میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے اس لئے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کاموں اور برے اخلاق کو سوا آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا تبرانی مجموع سوا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو دو تھنڈی نمازیں پڑتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا بخاری شریف فائدہ دو تھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور اسر کی نماز ہیں فجر ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نین کے غلبہ کی وجہ سے اور اسر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہذا ان دو نمازوں کا احتمام کرنے والا یقینا باقی تین نمازوں کا بھی احتمام کرے گا مرقات حضرت روائبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت فرماتے ہوئے سنا جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج قروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور اسر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا مسلم شریف حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زان وہ بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے دس مرتبہ یہ قلب میں پڑھتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ اسر جاتے ہیں پورے دن ہر ناغوار اور ناپسنددہ چیز سے محفوظ دیتا ہے یہ قلب شیطان سے بچانے کے لیے پہلے داری کا کام کرتے ہیں اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے خلاق نہ کر سکے گا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور اسر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات پر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے وہ کلمہ یہ ہیں ایک روایت میں کی جگہ بید خیر بھی ہے ترجمہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں کوئی ان کا شریک نہیں سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائیاں ہیں اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لئے ہیں وہ ہی زندہ کرتے ہیں وہ ہی مارتے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں حضرت جند قصری رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے لہذا اسے ستاؤ نہیں اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالی اپنی مطالبہ نہ فرما لیں کیونکہ جس سے اللہ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اس کی پکڑ فرمائیں گے پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے مسلم شریف حضرت مسلم بن حارس تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے چکے سے ارشاد فرمایا جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ مجھ کو جہنم سے محفوظ رکھئے جب تم اس کو پڑھ لوگے اور پھر اسی رات تمہاری موت آجائے تو جہنم سے پر آجائے تو جہنم سے محفوظ رہو گے ابو دعوت فائدہ رسول اللہ نے چکے سے اس لیے فرمایا تاکہ سننے والے کے دل میں بات کی اہمیت رہے بزل المجھود حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا ابو دعوت حضرت علی رضی اللہ عنہ سربائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والوں یعنی مسلمانوں وطر پڑھ دیا کرو کیونکہ اللہ تعالی وطر ہیں اور وطر پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں فائدہ وطر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں اللہ تعالی کے وطر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے وطر پڑھنے کو پسند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد تاق ہے مجمع بہار عنوار حضرت خارجہ بن خضافہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے پاس ہمارے پاس تشریف لائے اور رشاد فرمایا اللہ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فرمائی ہے جو تمہارے لئے سرخ اوٹوں سے بھی بہتر ہے وہ نماز وطر کی نماز تھا حضرت ابودعدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ 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 مہینے تین دن کے روزے رکھنا سونے سے پہلے وطر کا پڑھنا اور فجر کی دو رکعات سنت کا ادا کرنا تبرانی مجموع زبائی فائدہ جنہیں رات کو اٹھنے کی عادت ہے ان کے لئے اٹھ کر وطر پڑھنا افزل ہے اور اگر اٹھنے کی عادت نہیں تو سونے سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو امانت دار نہیں وہ کام ایمان والا نہیں جس کا وضو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا تبرانی ترغیب حضرت جابب بن عبداللہ رضی عنہ اس روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر اور شرق تک پہنچانے والا ہے مسلم شریف فائدہ علماء نے اس حدیث کے کئی مطلب بیان فرمائے ہیں جس میں اسے ایک یہ ہے کہ بے نمازی گناہوں کے کرنے پر بے باق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے دوسرا یہ ہے کہ بے نمازی کے برے خاتمے کا بھی اندیشہ ہے مرقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے بزار تبرانی مجموع زوائد حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ اس نے فرمایا جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کی لوگ اور مال و دولت سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہو ابن حبان حضرت دللہ بن عمر بن شویب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دادہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کن حکم کیا کرو دس سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو اور اس عمر میں پہنچ کر مہن بھائی کو الگ الگ بستروں پر سلاو فائدہ ابو دعوت فائدہ مار ایسی ہو کہ جس سے کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے نیز چہرے پر نہ مارے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان